آپ جانتے ہیں ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی آپ ریٹائرڈ ایمبیسیڈر ہیں اور فورنس سیکریٹری بھی رہے ہیں چالیس سال تک ایز ایمبیسیڈر پاکستان کی خدمت خدمات انجام دی یونائیٹڈ نیشن میں بھی پاکستان کو ریپیزنٹ کیا سر سب سے پہلے تو خوش آمدد السلام علیکم آپ نے مجھے رات کی اس پچھتے پہر میں موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور اپنے لسنرز سے آپ کی بات کروا سکوں جی والیکمستان بہت شکریہ آپ کا شکریہ سر میں سر دو تین چیزوں کے بارے میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی سوال کو پاس بھی کر سکتے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ نے جب بھی بات کیا تو مسائل کی بات کی اور ان کے سلوشنز کی بات کی سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان بعض اوقات تاریخ سے سیکھتا ہے اور بعض اوقات اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے پاکستان میں اتنی پارٹیوں کو وجود ملایا گیا جناب زیاء الحق صاحب کے دور میں ایم کی ایم کا وجود آیا پھر ان کو کیسے بکھیرا گیا اور پھر ان کو انتہا پسندی کا موقع بھی دیا گیا اس کے بعد پھر اب تحریک انصاف آئی اور اب تحریک انصاف کو بھی سائٹ کر کے شنید ہے اس وقت اور کہتے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ مفت اسماعیل صاحب جناب خاکہ نباسی صاحب شیخ رشید صاحب اور متفرق جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک نیا گروپ کر رہے ہیں اور میں یہ سنی سنائی کی بات نہیں کری مفت اسماعیل صاحب نے باقاعدہ اس سلسلے میں بات کی اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نئی پارٹی کی تشکیل میں اس کا مین حصہ ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم سیمینارز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو صاحب اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں عرفہ مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے پاکستان کے حالات کی وجہ سے مجھے خود بہت پریشانی ہے بلکہ پوری قوم کو پریشانی ہے گدشتہ چند ماہ سے تو اس موقع پر میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے بے ساختہ مفقر پاکستان کا وہ شیر یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو ہم نے پچھتر سال گزار دیئے اس پاکستان کو ہمیں ملے ہوئے جس کا جو قائد عظم نے جسے پاکستان کی شکل میں ہمیں ایک آزاد خودمختار اور ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ایک جمہوری مملکت کے طور پر اپنے ہمارے حوالے کیا تھا اور ان کا تصور عارفہ کوئی خیالی یا قیاسی وجود نہیں تھا اس کا باقاعدہ ایک تاریخی ریشنیل تھا ایک سیاسی جواز تھا اور ایک الا اخلاقی ثقافتی اور تہذیبی حد بندی تھی معاشی اور معاشرتی خد و خال تھے اس ریاست کے حقیقی جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالا دستی پر مبنی ایک ترقی آفتہ جدید معاشرتی معاشرے کی تشکیل اس کی باقیدہ جہد تھی یہ ہے وہ بات جو مجھے آج بے ساختہ طور پر یاد آ رہی ہے اور میں گزشتہ پچھتر سال سے میں بچپن وہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت سے میں قادعظم کی پاکستان کی جو شکل ہے اس کی تلاش میں ہوں مجھے کہیں پاکستان نظر نہیں آ رہا میں چالیس سال میں نے اس پاکستان کو سب بھی کیا ہے اور میں نے حد تلوسہ اپنی کوشش کی کہ میں پاکستان کے وجود کے تسلسل کے لیے اور اس کے حصہ کام کے لیے جو بھی کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں اور خدا کے فضل سے مجھے بڑی توفیق دی کہ میں نے کئی ہو پرانوں کے ساتھ کام کیا لیکن آج کل جو پریشانی مجھے ہے وہ بالکل ایسی ہے جو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پہلے ایسی پریشانی کا کبھی سامنا نہیں کیا کیونکہ مجھے ملک کا جو مستقبل ہے وہ بالکل عمرتا ہوا خطرے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ جو صدمہ جو دھجکہ پہنچا ہے ملک کو یہ ریجیم چینج کے بعد وہ ایک ریجیم چل رہی تھی آپ نے قانونی طریقے سے جتنے مرضی لگا لیجئے کہ کسی منیپلیٹ کر کے وہ کہتے ہیں نا کیا کہا جاتا تھا کہ امپورٹرڈ تو نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن جو کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کر کے آپ نے ایک ریجیم کو لائے تھے آپ اقتردار میں تو کم از کم اس ریجیم کو اس کی مدت پوری کرنے دیتے ہیں صرف انفرادی وفادات یا انفرادی سوچ کی بنا پر اس ریجیم کو جس طریقے سے اتارا گیا وہ جمہوری طریقہ نہیں تھا پارلیمنٹ پہ جو کچھ ہوا وہ بلکل قطعی طور پر بھی جمہوری نہیں تھا جس طرح گھوڑوں کو بیچا جاتا ہے کرونوں کی روپوں سے ووٹ خریدے گئے تو یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کا ڈھونگ ہے جو ہم گزشتہ ستر سالوں سے رچا رہے ہیں اور بلکہ اسی جمہوریت کے ڈھونگ میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پہلے جو فری اور فیر الیکشن کروایا تھے اس کے نتیجے کو ہم نے ریجیکٹ کر کے سیول ملٹری ایک کولوجن بنا جس کی بنا پر اخصریت کا جو فیصلہ تھا اس کو رد کر دیا گیا اور ملک آدھا توڑ دیا گیا اور آپ بھی اسی طرح بالکل اسی طرح جو کچھ ہوا ہے آج پورے ملک کے جو سلامتی ہے یا سالمیت ہے اس کو خطرہ ہے ابھی مجھے ویڈیو آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر کہ کہیں سندھ دیش کی آواز ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی آد تازہ کی جاری ہے بروچستان کی تازہ کی جاری ہے اور جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں اندرونی طور پر استقام نہیں ہوتا آپ کا سیاسی تو ہمیشہ دشمن آپ کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں اس وقت بہت شکریہ مگر وہی بات ہے کہ آپ یہ کہنا ہے پٹ ادارے کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں سر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کے کردار کو ہم خامخواہ بیچ میں لے کے آتے ہیں پولیٹیشن سنسیر نہیں ہیں ملک مزید الیکشنز کا متحمل نہیں ہے کراچی میں جو ووٹوں کا سلسلہ ہوا وہ بھی آپ کی نظر میں ہے پاکستان میں آج تک کوئی اگزیمپل سیٹ ہوئی ہے جیسے میں ایران کو اگر دیکھوں تو ایران نے اگزیمپل سیٹ کی ہے کہ جو لوگ سپائیس تھے پانچ لوگوں کو ایک دفعہ انہوں نے سریام پھانسی دیا ابھی ریسنٹ ہی ایک اور شخص جس نے سی آئی اے کے لیے کام کیا تھا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سے اس کا اختتام کیا تو اگر تم ایسا کرو گے تو ریزلٹ یہ ہوگا پاکستان میں بہت سے لوگوں نے پاکستان کو لوٹا حکومت کی بلکہ اس پہ بڑے آرٹیکلز باہر کے رائٹرز نے بھی لکھتی ہے مگر کوئی ایسا رول موڈل سیٹ نہیں کیا گیا ہمارے لیڈرز پاکستان سے رکموں کو لوٹتے ہیں ایش کرتے ہیں بیرونی ممالک میں اور شاپنگ کرتے ہیں وہ دبائی میں یہ تو آرٹیکل بھی آ چکا ابھی پرویز مشرف صاحب یقیناً حیثیت مسلمان تو میرا یہ یقین ہے کہ جس کی جہاں کی مٹی ہے اس نے الٹی میٹلی وہاں پہنچ جانا ہے مگر ان کو بھی پہلے پاکستان میں وہ آ گئے پھر ان کو نکالنے میں مدد دی گئی بطیروں کو پاکستان سے نکالا گیا اور اب پھر جب ان کی موت کا وقت تھا تو ان کو پاکستان لائے جا رہا ہے تو یا فیملی چاہتی ہے کہ لے کے آئیں تو کیا اس تمام کے لیے اس ملک میں کوئی رول موڈل سیٹ بھی کریں گے کہ اگر برا کرو گے تو یہ نتیجہ ہے چاہے وہ پولٹیشنز کے لیے ہو چاہے وہ آرمی آفیسرز کے لیے ہو عارفہ میں بلکل ایک بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک میں جتنی تباہی آئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ شخصیات ناکام رہی ہیں شخصیات یقینا ناکام رہی ہیں اور بالخصوص سیاسی کارڈرز ہمارے ہیں جتنے بھی بلکہ ملٹی رولرز کی ناکام رہے ہیں سوائے ایوب کے ایوب نے یہ ہے کہ اپنے دور میں اچھی پرفارمنس دی اگرچہ اپنا جو ریکارڈ تھا اس کے بارے میں بہت شکوک ہیں شخص ہیں بہت باتیں کی جاتی ہیں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ افراد کی وجہ سے نہیں ہے قوم جو ہے وہ اب تک بیزار ہو چکی ہے ان لوگوں کی پرفارمنس سے جو ہمارا سسٹم ہے یہ بلکل غلط سسٹم ہے اور انڈیا نے تو جمہوریت کا جو جو اپنا لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہم اس وجہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے مجھے نہیں پتا پہلے ہماری عارفہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے لیکن ہمیں ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہیں جو جس کو مغربی پاکستان تھا یا جو پنجاب اور سندھ ہیں یہ دونوں صوبے تھے انگریزوں کی اولاد کی طرح تھے ان کے بچے تھے انہوں نے ہزاروں اکڑ زمینیں دے دے کے یہاں وڈیرے اور لارڈز پیدا کیے اور وہ ابھی بھی وہی ہیں اب نام بدل کے جھنڈے بدل کے لباس بدل کے وہ ترہ ترہ کے وہی وہ فیوڈل لارڈز ہیں جو اب بھی طاقت اور اتدار میں حصہ کیاں ڈومینٹ کر رہے ہیں صرف بلوچستان اور فرنٹیر وہ ایسے صوبے تھے جہاں انگریز مسلسل فوجی کیمپین کر رہے تھے تو ان کو وہاں بھی کوئی پولیٹیکل پروسس کرنے کی محلت نہیں ملی اس کے برقس انڈیا کی ساری ریاستوں میں انڈیا ایک سو سال جنگ آزادی کے بعد اٹھارہ سو ستارون کے بعد انگریزوں نے بہت ایک پولیٹیکل پروسس وہاں پر عمل کیا اور انڈینز وہاں کوئی فیوڈلز کی کلاس نہیں ہے سب میڈل کلاس پڑے لکھے تعلیم سے کبھی انہوں نے مو نہیں بھیرا اور سکولوں کالجوں میں تعلیم اچھی دی جاتی رہی تو جس وقت پورٹیشن کے وقت کانگریز کی پارٹی ایک منٹ پارلیمنٹ کا درجہ رکھتی تھی ہمارے ہاں سوائے وہی چور چکے لٹیرے اور جو یونینسٹ پارٹی کے لوگ تھے ان کو ہی پگڑیاں بڑی بڑی پہنا کر ملک کا حکمران بنا دیا گیا اور وہی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اب وہ وہ پگڑیاں اور وہ سب کچھ اچکنیں اتر کے سیوٹوں کی شکل بن گئی ہے کیونکہ بزنس آ گیا ہے اب ایگری کلچر ملک کی تباہ ہوتی جا رہی ہے اب ریال اسٹیٹ کے پروجیکٹس بن رہے ہیں سائٹیاں بن رہی ہیں اور اس میں گھپلے ہو رہے ہیں کروڑوں چیزوں کے پلوٹس کا کلچر ہے اور اس میں فوج بھی شامل ہو گئی ہے وہ جو ڈی ایچ ایز کا سلسلہ ہے تو اس قسم کا جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اسے ریاست کا جو بنیادی کردار ہے یا کریکٹر ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکا اب تو ایک پیسہ بنانے کی دوڑ ہے ہاں یہاں آپ سے سوال آتا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب اس وقت بالکل خاموش ہیں اور do you think کہ اگر وہ intervene کریں گے یا مداخلت کریں گے تو کس طرح کی مداخلت وہ کر سکتے ہیں یا اس سے کیا چینج یا پاکستان کی بہتری کی طبقوں کی جا سکتی ہے دیکھیں عارفہ پاکستان اگر آج پچھتر سال زندہ رہا ہے وہ صرف فوج کی وجہ سے زندہ رہا ہے آپ نے تو ابھی ایک شخص کی بات کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فوج نے پاکستان کو پچھتر سال زندہ رکھا ہے اور اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ سات سال بھی زندہ نہ رہتا لیکن یہ ہے کہ اس دوران فوج کو انٹروینشنز کرنی پڑی تھی میں ہمیشہ فوج کا اس وجہ سے دفاع کرتا رہا ہوں کہ وہ انٹروینشنز جب فوج کرتی تھی وہ اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے نہیں کرتی تھی وہ ان سیاستدانوں کا چھوڑا ہوا جو خلا ہوتا تھا جو وائڈ ہوتا تھا وی او آئی ڈی یعنی ایک ویکیم ہوتا تھا اس ویکیم کو پورا کرنے کے لیے فوج انٹروین کرتی تھی اور جتنے عرصے میں وہ ملک کی حالت سٹیبلائز کر کے وہ پھر چلی جاتی تھی کچھ سیچویشنز میں فوج نے براہ راست اختیارات لے لیے پریزیڈنٹ ایوب کی صورت میں مشرف کی صورت میں اغزیاء کی صورت میں مگر وہ بھی سیاستدانوں نے حالات پیدے کیے جس کی وجہ سے فوج کو انٹروینشن کرنی پڑی ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالیہ ریجیم چینج ہوئی ہے کاش اس وقت جب جنرل باجوہ کو یہ لگا کہ پہلے تو انہوں نے ایک سیاستدانوں کے ٹولے کو ایک عدالت کے ذریعے کنوٹ کروا دیا چلو اسپوری قوم کو بتایا گیا کہ انہوں نے یہ یہ جرائن کیے یہ کرپشن کی اور وہ آپ نے ان کو کنوٹ کروا دیا مجھے نہیں پتا وہ درست تھا یا غلط تھا اور اس کے بعد پھر جو دوسری حکومت آپ لوگ لے کر آئے تو اس کو آپ نے فریلی کام نہیں کرنے دیا بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سطح پر کسی ایک میٹنگ میں میں نے فوج کو اپنی طرف سے پیغام دیا تھا کہ ملک کا مسلسل ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے سیول ملٹری کانفلکت اب آپ نے خود اپنی مرضی سے ایک بندے کو لے کر آئے ہیں اب اس کے ساتھ کم از کم آپ پانچ سات سال سیول ملٹری کانفلکت سے اوپر ہو کر اس ملک کو تقویت دے جو اب تک نہیں دی جا سکی لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں بھی ذاتی وجوہات کی بنا پر آپ نے وہ ریجیم چینج کا ایک ڈھونگ رجایا کیونکہ امریکہ کا کہا جاتا ہے امریکہ نے سازش کی امریکہ سازش کی کیا ضرورت ہے وہ سازش تو ساری اندر ہمارے ہاں ہوتی رہی ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں سازش میں بتا دوں کسی کو خرید سکتا ہے اگر قوم کے کچھ لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں سب کچھ یہ پیسہ تو چلا ہے یہاں پر ہر کچھ یا پیسہ ہی تو چلتا ہے یا گھوڑے نہیں بکتے یا گدے بکتے ہیں سر میرا آخری سوال آپ سے ہے میرا سر آخری سوال آپ سے ہے کہ جناب ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب انہوں نے بڑا آج بیان دیا اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں سب زیادہ رقم لوٹ کے کون لے کے گئے ہیں جنرلز لے کے گئے ہیں یا پولیٹیشنز لے کے گئے ہیں انہیں نے کوٹ ان کوٹس میں کہا ہے کہ بڑے لوگ سٹور کیے ہوئے ڈالرز معیشت میں ڈالیں تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے کوئک ریپلائی چاہیے حالانکہ وہ تو مسلمین نون کے ساتھ ہیں میں اس قسم کی کہانیوں پر کبھی توجہ نہیں دیتا میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کو بلیم کر رہا ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ کا جو نظام ہے اطالتوں کا اس میں صحیح جو ملزم ہیں ان کو کبھی سزا نہیں ملی ہے یہ روایت بن چکی ہے سزا میں بتا رہا ہوں سزا تو اللہ نہیں دینی ہے فائنلی تو دنیا میں جیسے ایران نے رول اگزیمپل سیٹ کیا ہے پاکستان میں کس کی طرف نظر دنائیں عرفات دوسری ریاستوں کے ساتھ مقابلہ نہ کریں آپ ایران کی کوئی چیز فالو کر ہی نہیں سکتے ان میں تو ذہنی طور پر آزادی صدیوں سے ہے ان کو کسی قوم نے کسی طاقت نے کبھی کولونائز نہیں کر سکے تو ایک دفعہ انہوں نے امریکہ نے وہ کیا تھا ان کے عوام نے امریکہ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیئے وہاں سے امریکہ کو باہر نکال دیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ آزاد پر رہے ہیں فیصلے خود کرتے ہیں اپنے آزادی کے تو ایران کے ساتھ اس میں کوریا ہے جو جنگ میں تباہ ہو گیا تھا لیکن بیس پچیس سال کی مدت میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکنومک جائنٹ کے طور پر ٹرانس فارم کیا اور آج وہ دنیا میں ایکنومک پہار ہیں سنگاپور ہے جو ایک شہر کے برابر ہے ہمارے اور ان کے بچے ہم وظیفے دیکھ کر اپنی انویسٹر میں پڑھاتے تھے اور آج وہ بھی ایک ایکنومک جائنٹ ہے پھر ملیشیا لے لیجئے جاپان لے لیجئے یہ سارے بڑے بڑے ممالک ہیں تو ان کو کرے اور وہ ان حکمرانوں کو میں لے کے جاتا تھا تو وہاں کے حکمرانوں سے میں ان کو انٹرنیٹ کر کے بتاتے تھے کہ کیا بتایا جاتا تھا کہ رول آف لاؤ تین باتیں ہوتی تھیں دو باتیں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور میریٹوکریسی ہونے چاہیے یہ رائٹ مین فور درائٹ جوب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آج بھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کون ٹھیک کرے گا کون کسی نے نہیں کرنا نہ چین نے نہ امریکہ نے نہ روس نے یہ ملک جو ہے ہم نے خود ٹھیک کرنا ہوگا ہاں میں اب اس بات پہ اس طرف آ رہا ہوں جو آپ نے سوال اٹھایا تھا فوج کے کردار کے بارے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا کریسس یہ بنیادی طور پر فوج کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جنرل باجوا نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے کیونکہ امریکہ کی تو ریجیم چینج کی یہ ایک نون ڈاکٹرن ہے امریکہ کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں تھی امریکہ نے تو ہمارے سفیر کو بلا کر اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ہمیں عمران خان کی پولیسیوں سے اختلاف ہے اور وہ اس کو یہ اس کا پر رابٹ ہے بڑی طاقت کے طور پر لیکن سازش ہوئی ہے امریکہ کو پتا تھا اور امریکہ کی چونکہ خواہش ہے ایک دفعہ اظہار ہو جائے تو پھر سازش ہم کرتے ہیں ہمارے اندر ہوتی ہے لیاقت علی خان کو مارنے کے لیے سازش ہوئی تھی کیونکہ لیاقت علی نے امریکہ کو اس وقت کہا تھا جب وہ کہتے تھے کہ تم کینیڈا اپنی فوج بھیجو اس نے کہا تھا میں نہیں بھیجوں گا تو اس کے بعد وہ روس ہم نے فورن آفس نے کہا کہ آپ روس جائیں آپ تو دو ہفتے بعد جانا تھا تو لیاقت علی کا خاتمہ ہو گیا اس میں میں نہیں کہتا کہ فوج نے مروایا یا امریکہ نے مروایا وہ سیاستدان ہی شامل تھے کیونکہ وہ سیاستدان وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے سٹیکس ہیں مفادات ہیں اس وقت بڑے بڑے موٹے موٹے پیٹوں والے سیاستدان تھے جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے اور ان کے نوکر ملازم ہوتے تھے جن کے ذریعے وہ قتل عام کراتے تھے تو لیاقت سے یہ سازشیں شروع ہوئی لیاقت کے بعد پھر ایوب خان کے بعد پھر زیاؤلحق اور بھٹو کے زمانے میں سازش ہوئی پھر زیاؤلحق کے مرنے کی بزارت ہے خود ایک سازش ہمارے ہاں اندر سے ہوئی اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا وہ زیاؤلحق کا جو تھا جانشین وہ نواف شریف تھا مجھے خود زیاؤلحق نے فون کیا تھا کوریا میں کسی وجہ سے اور مجھے کہا تھا کہ یہ بہت اہم شخصیت ہے آپ ان کا خاص خیال رکھیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1988 کی بات کر رہا ہوں میں تو اس وقت یہ مئی 1988 اور وہ اگست میں زیاؤلحق چلے جاتے ہیں تو وہ نواف شریف اس کا جانشین بننے والا تھا لیکن امریکہ سے دو اسسٹنٹ سیکٹری آئے تھے ایک اسسٹنٹ سیکٹری آئے تھے اور دوسرا اسسٹنٹ سیکٹری فور ڈیبنس تھا ریچرڈ آمیٹیج اور ریچرڈ مرفی یہ دونوں آکے دس یا بارہ دن بیٹھے اسلامباد میں اور نیگوسییشن فوج کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر بے نظیر باقیدہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ بے نظیر یہ کرے گی اور یہ نہیں کرے گی یہ ہے ہمارے مرکحال ہم اپنی حکومتوں کی تبدیلیاں بڑی طاقتوں کی خواہش کے مطابق کرتے آئے ہیں اور یہ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے لیکن اب عوام میں وہ موڈ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے عوام ریائٹ کریں گے اس وجہ سے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو بڑا کرائسس پیدا ہو اس وقت کے موجودہ آرمی چیف کی یہ ایک بنیادی ذمہ داری پڑتی ہے میں نہیں کہتا کہ آرمی پھر سے دوبارہ وہ رول پلے کر لے جو کہ اس کے پرڈیسٹرز کرتے تھے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ چند مہینے پہلے کرائسس پیدا کیا ہے اس کو کم از کم ختم کرنے کے لیے اور ملک کو صحیح طور پر کھڑا کرنے کے لیے جمہوری طریقے سے وہ جو الیکشن ہوتے ہیں فری اور فیئر الیکشن اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ موجودہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈسکوالیفائی کر چکا ہے وہ ایک باقاعدہ وابستقی اس کی افیلیشن موردن کلیر ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی مشینری بنانی ہوگی جو کہ فری اور فیئر جس طرح یا یا نے بنائی تھی یا یا نے الیکشن کا ایک بغیادہ پلان دے لیا تھا اور اس کے مطابق الیکشن ہوئے تھے تو اس قسم کی الیکشن ہو اور اس کے بعد پھر فوج ایک نیا اپنا شروع کرے سٹرکچر اس کے ساتھ نئی زمداریاں نئی سوچ کے مطابق اور اس میں بہت آپشنز ہیں میں کہتا ہوں اس ملک کو ہم بڑی طاقت بنا سکتے ہیں اگر ہم آپ اچھیک راستے پر چل پڑیں بس میں یہ کہتا ہے انشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ اور جب ہم رول موڈلز بناتے ہیں تو میں سر کی موجودگی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں خدا را شخصیات کو اپنا رول موڈل نامل آئے بلکل نہیں ملک کے لیے کام کرنے کی کوشش میں نے آرفہ میں بتاؤں میں نے جنرل یوک کے ساتھ کام کیا میں نے اس کے بعد یایہ کے ساتھ کام کیا اس کے بعد پھر میں نے بھٹو کے ساتھ کام کیا زیاونت کے ساتھ کیا جریجو کے ساتھ کام کیا بیرزیل بھٹو کے ساتھ کام کیا نواز شریف کے ساتھ کام کیا مشرف کی یعنی کم از کم پاکستان کے بعد سوائے وہ جو ایک کیرسل چلا تھا نا میلے میں جو ہوتا ہے سات آٹھ حکومتیں آتی تھی روز ٹوٹتی تھی چلتی وہ ایک میلے میں چیر ہوتی ہے یوزیکو چیر وہ تھی تو وہ ختم ہو گیا اس کے بعد تقریباً سب حکمرانوں کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ واپستہ نہیں کیا میں صرف سوچوں کے ساتھ جاتا ہوں ابھی بھی اگر مجھے ان دوسری پرانے سیاستدانوں کی سوچ سے اختلاف ہے وہ اس وجہ سے کہ جس سوچ کی میں بہت عرصے سے انتظار کر رہا تھا وہ عمران خان کی شکل میں وہ سوچ آئی ہے تو میں عمران خان کو تو کبھی جانتا ہی نہیں تھا کبھی ملا نہیں تھا صرف یہ ہے کہ اس کی سوچ مجھے ایکسیپٹ میں کرتا ہوں کہ اس کے مطابق صرف اور صرف رول آف لاو اور جو صحیح حکومت بس یہ رول آف لاو ہونا چاہیے کہ عدالتیں رول آف لاو کے مطابق انصاف کریں ہر چیز پر آئین اور قانون کی بالا دست نہیں ہو اور پھر ادارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ہسپتال ٹھیک کام کریں گے یونیورسٹیا ٹھیک کام کریں گی پولس ٹھیک کام کریں گی بیوروکریسی ٹھیک کریں گی تو مقصد ہے ملک خود بخود اپنی جگہ آ جائے گا یہ جو اس وقت ہمارا سسٹم ہے نا کہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں آرفہ جہاں لوٹرز پلنڈرز ہورڈرز جو میں نے بات کی منی لانڈرز کلرز مرڈرز دیئر آل اور وہ تھوک کے حساب سے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے لے کے سب کو امنیسٹی دے رہی جاتی ہے یہ کہاں ہیں انصاف اس طرح بکھتا ہے اس طرح پوچھایا جاتا ہے کیا ہماری عدالتوں کو یہ حق نہیں بنتا فرض بنتا ہے ان کا کہ وہ سوچیں کہ اس قسم کی جو مزاق کیا جا رہا ہے انصاف کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ اس کا نوٹس لیں یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عدلیہ پر سے اعتماد لوگوں کا جاتا رہا ہے بہت شکریہ سر جناب شمشاد احمد صاحب آپ بھی سوچئے گا اور شمشاد صاحب کا بہت شکریہ آپ نے بہت ان تمام بس ہم تو آپ جانے والی نسل میں میں تو اللہ آپ کو سر آپ لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں اور اللہ کرے کہ ہم سیکھ پائیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے میں منتظر ہوں گی تک اجازت دیجئے گا بہت شکریہ بڑی خیال بڑی خیال